آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ کشور مونگ دال تر ندر کیسے بنا سکتے ہیں کشمیری سٹائل میں مونگ دال اور ندر کی ریسپی یہ ونٹر میں کافی کھائی جاتی ہے یہ ایک سپیشیلٹی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انگریڈنٹس میں ہم نے ندر یوز کیا ہے یہ دیکھیں ندر کو اوپر سے ہم نے ہلکا سا چاکو سے ریمو کیا ہے جو اس میں کالے سپورٹس ہوتے ہیں پھر اس کو اچھی سے واش کیا ہے اور سلانٹنگ میں اس طریقے سے کاتا ہے کشمیری ندر ایسے کٹتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ماسٹر ڈال یوز کیا ہے اور مونگ دال لی ہے ہم نے یہ دیکھیں گرین والی سبز مونگ اس کو پانی میں بھگو کے رکھا ہے اب ہم اس کو واش کریں گے یا آپ نلکے کے سامنے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طریقے سے آپ اس کو اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل کے واش کریں گے پھر اس کے بعد ڈال دیں گے آپ مونگ دال پانی میں پرشی کوکر میں اس میں ندرو بھی آٹ کر دیں گے ہم ساتھ میں یہ کافی ایزی اور کوئک ریسپی ہے پھر گارلک آپ ڈال دیں گے اس میں آپ گارلک کے کلوز بھی ڈال سکتے ہیں روحن پھر لونگ یا رونگ تین چار چھوٹی لائچی نیچرل تین چار بڑی لائچی اب اڈال دو دالچی نکی سٹک ایک تو ان مسالوں کے ساتھ پانی ایڈ کریں گے جتنا کور کریں یہ مونگ دال اور ندرو کو اور لڈ کلوز کر کے تین سے چار وستلز دیں گے اس کو پان میں آپ لیں گے مسترڈ آئیل اور جب وہ گرم ہو جائے گا کشور تیل اس میں پھر ہم ڈال دیں گے پیاز ایک اچھے سے فرائے کریں گے پیاز کو اسی پہ ہم ڈال مچ وغیرہ ڈالیں گے باقی مسالے تاکہ ہم تیار کریں اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے براون ہونے کے بعد اس میں ہم ہلکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جھلے نہ اس کے بعد ڈال دیں گے ہم اس میں لال مرچ یا وزل مچ سوانگا ایک چمچ اس کو لال مرچ کو تیل پہ پیاز کے ساتھ فرائے کریں گے تو بہت اچھا کالر دے گائے دیکھیں اس کے بعد لال مرچ فرائے ہونے کے بعد ہم اس میں باقی سپائسز بھی ڈالیں گے ہلدی آدھی چھوٹی چمچ یا لیدر فینل سیٹ پاوڈر یا بردیان ایک چھوٹی چمچ اور جنجر پاوڈر یا شونٹ یہ ہلکا سا پنچ ڈالنا ہوتا ہے ان سپائسز کو فرائے کریں گے آئل پہ آپ اور یہاں سے پریشکو کا کلٹ اوپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ندرو بھی ہوں گے وہ بھی نائٹی پسند تک ککٹ ہوں گے اور جو یہ مونگ دال ہے وہ بھی تیار ہوگی تو اب ہم ان کو نکال کے یا تو ہم تڑکہ اسی میں ڈال سکتے ہیں لیکن بیٹر رہے گا آپ مونگ دال میں سے یہ ندرو نکال کے ہلکا سا فرائے کریں اس پہ پیاز پہ اور مسالوں پہ یہ دیکھیں ہم اس طرح کیسے نکالیں گے سارے ندرو اور اگر ان کے ساتھ دال بھی آئے گی تھوڑی سی وہ زیادہ بیٹر ہے تو دال اور ندرو کو ہلکا ہلکا فرائے کریں گے آپ مسالوں پہ تاکہ ان میں تھوڑا کالر آئے ندرو میں یہ دیکھیں نامک آپ اس ٹیج پہ ایڈرز کر سکتے ہیں نامک آپ چیک کیجئے گا ایڈرز کریے گا اور ہلکا سا اور فرائے کریں گے ہم ندرو کو اور مونگ دال کو اس تیل پہ اور کری کے ساتھ یہ فرائے ہو جائیں گے اور پھر ہمیں ڈال دیں گے جو باقی ریمیننگ دال ہوگی بچی ہوئی دال ہوگی پرشکوکر میں اس میں اس طرح سے آپ کی مونگ دال ندرو بہت جلدی تیار ہو جائے گی آپ ضرور یہ ویٹ ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے ابھی سے ہی اور یہ آپ ڈال دیں گے جو باقی ریمیننگ بچی ہوئی مونگ دال ہے اس میں اس میں پھر ہم ڈال دیں گے ہلکا سا اور پانی کیونکہ اس میں ایک اور وسل ہمیں دینی ہے یا تھوڑا سا آپ اس کو اوبال بھی لاسکتے ہیں اگر آپ کے ندرو زیادہ تیار ہو چکے ہیں پھر ضروری نہیں ہے وسل بند کرنا آپ اس کو سیدھے بوائل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے اور اس کو اب زیرہ ڈال دیں گے اوپر ایک چھوٹی چمچ تک کرش کر گیا ہاتھوں سے زیور تو زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک وسل اور رکھ رہے ہیں اگر آپ کے ندرو زیادہ تیار ہے تو پھر آپ بوائل کر سکتے ہیں صرف لیکن ہم ایک وسل تک اور کھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جب وسل کھل جائے گی تو اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں مونگ دالت ندر جو ہے وہ تیار ہے یہ کافی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس وے میں جب ہم مسالے فرائے کرتے ہیں پیاز پے اور پھر ندرو ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ اور آپ کو کافی ایزی وے میں تیار ہو جائے گی ندرو اور مونگ دال ایک ساتھ پرشکو کمہ ڈال کے آپ پھر ریسیپی ٹرائے کر کے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور لکھئے گا آپ کو کیسی لگی ہے ریسیپی اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا